اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں امیدہ صاحب خیرگیہ سے ہوں گے چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفرمیشن کی جانب سب سے پہلے تو دوستو بات کروں گا میں سپین نیشنلٹی لے کر کسی اور ملک میں رہنے والوں کے لیے ایک بہت اہم انفرمیشن ہے نیوز ہے جو آپ لوگ سے شیئر کروں گا لازمی طور پر جانیے گا اور اس پہ عمل کی جائے گا اگر نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کے لیے بھی پرولم ہو سکتی ہے اس کے بعد انگلن والدین کے لیے ایک اچھی خبر ہے بینیفیٹس کو لے کے اس پہ بات کریں گے دوستو جوروں کی ایک اور امداد کی انانسمنٹ کی گئی ہے ایک اہم صوبے کی جانب سے اس پہ بات کریں گے اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کونسی ایک اچھی خبر ہے اور اوورسیز پاکستانی ایک اہم کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو کس طرح کرنا چاہیے اور اس پہ بات کریں گے تفصیلی ویڈیو کے آخر میں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں چلوں کہ آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ لنک شیئر کروں گا وہ ہے انگلن والدین کے لیے جو اچھی خبر ہے اس کا لنک ملے گا آپ کو اور دوستو جورو کی جو امداد ہے اس کا لنک آپ کو نیچے بل ترطیب ڈسکیپشن میں ملے گا وہاں پہ آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں حسبی مول آپ کو بتاتا ہوں ان کے دو اور یوٹیوب چینل ہے جن کے ڈسکیپشن میں سب سے پہلے لنک ملتے ہیں اس کے بعد ٹک ٹاک ہے انسٹاگرام ہے اور فیس بوک کا فین پیج ہے اس کو بھی جا کے فالو کریں وہاں پہ بھی میں شارٹ ویڈیو کی صورت میں اہم انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو آپ کمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو شارٹ ویڈیو کی صورت میں ویڈیوز مل جائیں گی تو دوستو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سپین نیشنالٹی لینے کے بعد جو دوسرے مالک میں جا کے رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا خطرے کی گھنٹی ہے اور کس طرح وہ بچ سکتے ہیں دوستو میں نے آج سے تقریباً دو سے تین دن پہلے ایک انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایون اگر آپ یورپی یونی یعنی شنجن سٹریٹ میں دوسرے مالک میں رہتے ہیں اور وہاں سے آپ اگر موو ہوتے ہیں ان ممالک میں سپین سے تو وہاں پہ رہتے ہوئے شنجن سٹریٹ میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ اسی طرح کونٹ ہوتا ہے جیسے آپ سپین میں رہ رہے ہیں اور آپ کا وہاں پہ دنی بھی ہو جاتا ہے نیو پاسپورٹ بھی نیو ہو جاتا ہے پاسپورٹ تو آپ کہیں بھی رہتے ہیں تو رنیو کونسٹریٹ امبیسی کر دیتی ہے لیکن اگر آپ یورپی یونی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ پاسپورٹ آپ کا رنیو ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس پین آنا پڑتا ہے اسی طرح اگر آپ یورپی یونی سے باہر بھی رہتے ہیں کسی بھی ملک میں تو وہاں پہ آپ کا پاسپورٹ رنیو ہو جاتا ہے لیکن وہاں پہ دنی آپ کی رنیو نہیں ہوتی یہ میں بات کر رہا ہوں نارمل کوئی ایسا کیس ہو سکتا ہے جس میں کچھ سپیشل کنڈیشنز ہو اور آپ کا وہاں پہ ہو جائے ورنہ عوام الناس کے لیے یہی رول ہے اور اسی پہ عمل کرنا پڑتا ہے ریسینٹلی میرے ایک دوست ہیں جو ناروے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا رہا ہے کہ ان کو بھی بار بار کونسٹریٹ امبیسی جو سپین کی ہے ناروے میں اسلو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنی ریجسٹریشن کروائیں اگر آپ ناروے میں رہ رہے ہیں آپ ہمارے کونسٹریٹ میں ہماری امبیسی میں ریجسٹریشن کروائیں کہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو بارہ وقت کسی حیلپ کی ضرورت ہو تو وہ پہنچے گی اب اس ساری کنڈیشن میں ایک اور نئی خبر سامنے آئی یہ میں بات آپ لوگ کے لئے آر ایڈی کر چکا ہوں لاست دو تین دن پہلے اور اس پہ میں نے تفصیلی بات کی تھی کہ ریجسٹریشن کیوں ضروری ہے تو آپ کو پہدرون کی ضرورت نہیں ہوتی آپ وہ جسٹریشن کے سارٹیفیٹ پرزنٹ کرتے ہیں پولسیا نیشنال کو تو آپ کی دنیگر نیو ہو جاتی ہے اس پہ میں نے آپ کو تفصیلی بتایا ہوا ہے اب ایک اور خبر اس میں آئی ہے جو اس تمام چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے وہ خبر یہ ہے وہ خبر ہے اٹلی سے اٹلی نے اپنی شہریوں کو جو کہ اٹلی کا پاسپورٹ لینے کے بعد نیشنالٹی لینے کے بعد کسی اور ملک میں رہنا شروع کر دیا انہوں نے ان پہ کم سے کم پانچ ہزار یورو کی جرمانی کی انونسمنٹ کی ہے اگر وہ اس ملک میں اٹلی ہی امبیسی میں اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرواتے یہ اعلان جو ہے وہ اٹلی نے کر دیا ہے اور یہ جنوری سے یہ قانون جو ہے وہ لاغو ہو چکا ہے اگر کوئی بھی اٹالین کسی بھی اٹالین امبیسی یا کونسلیٹ جو کسی اور ملک میں وہاں پہ بھی جو رہتے ہیں وہاں نہیں جاتا وہاں پہ اپنی ریجسٹرشن نہیں کرواتا اور اس کی مدد انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک سال آپ کو ہو چکا ہے وہاں پہ آپ نے ریجسٹرشن نہیں کرائی دو سال ہو چکا ہے تین سال تو اس صاحب سے آپ کو جرمانہ جو ہے وہ پہ کرنا ہوگا تو اس پہ آنے والے وقت میں سپین کی طرف سے بھی رول ریگولیشن آ سکتے ہیں اور اس کا دوستوں کی فائدہ ہی ہے نقصان نہیں ہے اس میں آنے والے وقت میں اگر خدانہ خاصتہ آپ کی ساتھ کی مسئلہ بنتا ہے تو آپ ایکسیس کروا سکتے ہیں امبیسی کی کونسلیٹ کی اور اپنے ملک کی امبیسی کو کال کر کے اپنی کنڈیشن کو بتا ہوا آپ کی مدد کو پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے آر ایڈی پترون کا فائدہ بتایا وہ بھی ہے اور بھی کافی فائدے ہیں جو کہ آپ کو امبیسی یا کونسلیٹ کا سٹاف تفصیلی بتا سکتا ہے کہ آپ کی ریجسٹرشن کیوں ضروری ہے تو یہ تمام بات کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں جس کنٹی میں رہتے ہیں اگر آپ یوکے میں ہیں جہاں بہت بڑی تداز یہاں سے پاسپورٹ لینے کے بعد موو ہوئی ہے تو وہاں بھی آپ نے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور باقی کنٹیز میں آپ موو ہوئے ہیں نان شنجن سٹیٹس میں تو وہاں بھی کروائیں ایون اگر شنجن سٹیٹس میں بھی آپ موو ہوئے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ نے آپ کو لازمی طور پہ سپینش ایمبیسی میں یا سپینش کنٹی میں ریجسٹر کروائیں تاکہ ان کو پتاو کہ آپ کس کنٹی میں رہ رہے ہیں اور آپ کے لیے بھی یہ بہتر ہے آپ بھی رولہ ریگولیشن کے مطابق پھر چلتے ہیں اور آپ کے لیے بھی کوئی بھی کسی طرح کی پرالیم نہیں ہوتی تو اٹلی نے یہ انونس کر دی ہے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ سپین بھی آنے قریب اس پہ انونسمنٹ کرے اور اس کے لیے سکشن تیز کرے جیسے کہ مختلف امبیسی اور کونسلیٹ وہاں پہ رہنے والے سپینش لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اب بات کرتے ہیں انگلنڈ میں والدان کے لیے ایک اچھی خبر ہے بینیفیٹس میں اضافہ کیا گیا ہے یہ بینیفیٹس یاد رکھیں اپریل سے شروع ہوں گے اور ان میں اضافہ کرنے جا رہی ہے حکومت کل میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی جس میں انہیں بتایا تھا کہ انگلنڈ نے ایک نیا لا پاس کیا جس میں ٹاؤن ہالز کو جی اجازت دے دیا کہ وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی مومنٹ کو دیکھ سکیں گے جس کے بعد کافی بڑی اتداد میں جو بینیفیٹس کے لینے والے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ مسئلہ کریئٹ ہو سکتے ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کو جو ہے اب محفوظ نہیں پائیں گے ان کی تمام ٹرانزیکشن تمام معلومات جو ہے حکومتی ایک ساستہ پہنچ جائے گی اس کے بعد بینیفیٹس میں رسٹکشنز آ سکتے ہیں آپ کی بینک کی مومنٹس کو دیکھتے ہوئے اس وجہ سے وہ بھی لوگوں کو احتیاط کرنے کی اب ضرورت پڑے گی کیونکہ اگر ٹاؤن ہالز کو اس تمام معلومات کا پتہ چلتا ہے تو وہ آپ کے لئے پرالوم ہو سکتی یہ اصل میں جب ایک بندہ بائیس بچوں کی امداد لے رہا تھا منچسٹر میں تو اس کے اگینس جو ہے ٹاؤن ہالز کے کو یہ اخترار دیئے گیا ہے اب والدین کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ اب اپریل سے جو پر ویگ وہ پہلے بچے پہ چوبیس پاؤنڈ لے رہے تھے اب اپریل سے وہ پچیس اشاریہ ساٹھ پاؤنڈ لیا کریں گے پر ویگ اور دوسرا بچہ تیسرا بچہ اس پہ جو پندہ شاریہ نوے پاؤنڈ اس وقت مل رہے ہیں وہ اپریل کے بعد سولہ شاریہ پچنوے پاؤنڈ ان کو ملا کریں گے جو ایک بڑا زافہ ہے اور والدین کے لئے انفلیشن کی مدد کے لئے یہ حکومت نے سٹیپ اٹھایا ہے تاکہ والدین کو کچھ نہ کچھ مدد مزید اضافی دی جائے بچوں کے بینیفیٹس کو لے گئے اب دوستو بات کرتے ہیں دوستو یورو کی ایک اور امداد کی انانسمنٹ کی گئی ہے سپین کی ایک اہم صوبے جو کہ اندلوسیا ہے اندلوسیا نے اپنے صوبے میں رہنے والوں کے لئے دوستو یورو کی یک موچ جو امداد ہے یہ صرف ایک مرتعی ملے گی اس کے انانسمنٹ کی ہے اس کے الیجیبل فیملیز ہیں الیجیبل وہ لوگ جو ان پہ بچے ہیں جن کے اور یہ انہی کو امداد ہے یہ امداد کے علاوہ آپ کو پر منت دوستو نہیں ملیں گے بلکہ ایک مرتعی ملیں گے جس طرح سے سندہ دوستو یورو کی امداد کی انانسمنٹ کرتا ہے اور آپ کو دیتا ہے اسی طرح اندلوسیا نے اپنے رہنے والے جو اندلوسیا کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے یہ امداد کی انانسمنٹ کیا جو ہماری کمنٹو میں لوگ اندلوسیا میں رہتے ہیں وہ اس امداد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لنک میں نیچے دے رہا ہوں وہاں پہ تفصیلی طور پہ آپ پڑ سکتے ہیں کہاں پلائی کرنا ہے کیا طریقہ کرنا ہے تمام وہ اس لنک میں درج ہے اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لئے ایک اچھی خبر کی اوورسیز پاکستانی آپ کو معلوم ہے کہ جب ایسے ملک سے جاتے ہیں جہاں پہ ڈبل نشنالٹی کا اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت حاصل نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہ پاکستان کا ویزا لینا پڑتا ہے تقریباً ستر سے اسی یورو اس کی فیس ہوتی ہے وہ جو کنورٹ کر کے اچھی خاصی امونٹ بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پانچ سال کا ملتا ہے پانچ سال کے بعد دوبارہ سے آپ کو رنیو کروانا ہوتا ہے اس سلسلے میں سپین کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے ڈبل نشنالٹی کے معاہدے تو ابھی فیلحال رکے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے اوورسیز پاکستانی ایسی پاکستانی جو ایسی کنورٹی میں نشنالٹی لے لی ہے جہاں پہ ان کا پاکستان کے ساتھ ڈبل نشنالٹی کا معاہدہ نہیں ہے ان کے لیے ایک نئی سہولت نکالی ہے کہ ویزا اون آرائیبل ان کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس میں آنے والے وقت میں مزید پیش رفت ہوگی اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو وہ ویزا لینی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ وہاں پہ جائیں گے تو ان کو وہیں پہ جو ہے وہ ویزا اون آرائیبل دی دیا جائے گا یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ای ٹی اے کی طرح آپ کو ویزا ملے گا ای ٹی اے الیکٹرونک ٹاول ایتھریزیشن جانے سے پہلے آپ نے ایک پیج نکالنا ہے وہاں پہ اپنے تمام کوائف درج کرنے اس کے بعد جب آپ ائرپورٹ پہ اتریں گے تو وہاں پہ آپ کو ویزا اون آرائیبل دے دیا جائے گا اس کی دوستو آنے والے وقت مزید ڈیٹیل آئے گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سٹیپ وائی سمجھاؤں گا اور اس کے لنک بھی دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے یہ تمام پراسس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ پاکستان بغیر ویزے کی جواب ڈبل نیشنالٹی کے بغیر ممالک والے لوگ پہ اوورسیز پاکستان جاتے ہیں ان کے لیے کیا سہولت آنے والے وقت میں ہوگی تو اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید جب ڈیٹیل سامنے آئے گی تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں ایکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ